ہیلو دوستو ورلڈ ان فوکس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو دریائے نیل کے بارے میں بتاؤں گا چلو شروع کرتے ہیں کنٹینٹ کیا کیا ہم کور کریں گے دریائے نیل لوکیشن آف نیل ہسٹری آف نیل سورس آف نیل ٹرائی بوڈریز آف نیل موت آف ریور نیل فلورا اینڈ فونا امپورٹنس آف نیل فیکٹ اپوڈ نیل دریائے نیل ہے کیا سب سے پہلے یہ جانتے ہیں دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریائے ہے جو نیل ہے یہ یونانی زبان کا لفظ نیلیوں سے نکلا ہے جس کا میننگ ہے ریور ویلی یعنی کہ دریائے کی وادی دریائے نیل چھہزار چھہزار پچاس کلومیٹر لمبا ہے یعنی کہ چار ہزار ایک سو تیس میٹر میل سوری اور اس کی جو ویتھ ہے وہ آٹھ کلومیٹر ہے کامل نے اسے مصر کا دریائے کہا جاتا ہے لیکن صرف اس کا بائی فیصد حصہ ہی مصر سے گزرتا ہے لوکیشن ہے جو دریائے نیل کی افریقہ کا دریائے ہے یہ مصر سے گزرتا ہے یوگنڈا سے اتھوپیا، کینیا، تنزانیا، ڈیموکریٹک ریببلک آف، دا کانگو، روانڈا، پرونڈی، سڈان، ساؤتھ سڈان سے ہو کر بہیرہ روم میں جا گرتا ہے یہ آپ میپ دیکھ سکتے ہیں جو لائن کھینچی ہوئی ہے یہاں یہاں سے دریائے نیل گزرتا ہے ہسٹری آف نیل ہسٹورین کال جو تریختان ہے وہ مصری تہذیب کے لئے دریائے نیل کو ایک گفت کہتے ہیں مصر میں دریائے نیل جو مصر کا سہرائے وہاں پہ وادیاں خوبصورت بناتا ہے اور اس سے بڑے بڑے چشمیں اور ندی نالیاں نکل دی ہیں جو قدیم مصری تہذیب ہے وہ اس کے اردگرد رہتی تھی اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے یہاں کھیتی پڑی کرتی تھی اور اپنے جنوروں کو یہاں سے خوراک بنا کر دیتے تھے وہ دیگتی تھی اس کے پانی وغیرہ سے یعنی کہ ان کا جو ذریعہ ماش تھا وہ دریائے نیلی تھا اسی کی وجہ سے ان کا گزر بسر تھا نائل گارڈ جو قدیم مصری تہذیب میں ہیپی واسدہ نائل گارڈ یعنی دریائے نیلی کا گارڈ ہیپی تھا یہ بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس کا جب کبھی بھی سلاو وغیرہ آتا تھا تو جو مصری ہیں ہیپی کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ ان کی زمین کی اب نشنوہ وغیرہ ہوگی سورس آف نیل جو لیک وکٹوریا ہے یونگنڈا میں ہے جو افریکن بیگسٹ لیک ہے وہاں سے دریائے نیل نکلتا ہے اس کا جو سرفیس ہے اٹھاٹھ ہزار آٹھ سو سکیور کلومیٹر ہے جو لیک وکٹوریا افریقہ کی سب سے بڑی جیل ہے it is the largest tropical lake in the world جو لیک وکٹوریا کی سطح ہموار ہے it has a maximum depth of 84 میٹر اور اس کی جو ایوری دیپت ہے ایوریج دیپت ہے وہ 20 میٹر ہے لیک تانہ جو تھوپیا کی جیل ہے دوستو اب ہم tributaries of river nail کی بارے میں بات کرتے ہیں there are two tributaries of river nail یعنی کہ دو اس کے سورسیں دریا کے دو جگہ سے نکلتا ہے ایک کو white nail کہتے ہیں ایک blue nail جو white nail ہے وہ بہت بڑا ہے blue nail کے comparison یہ صرف 50% اس کا flow کمبائن کرتا ہے دریا nail میں blue nail rising in Ethiopia اور 85% contribute کرتا ہے دریا nail میں fauna of the river nail یعنی کہ اس کے کون کون سا پودھیں یہ اس میں جو جنور بغیرہ رہتے ہیں اس میں مگرمچ رہتی ہے اور اس کے علاوہ یعنی کہ یہ سارے دریا nail میں پائی جاتی ہے اور یہاں پہ ایک کامیفی فیمس پودھا ہے پس وہ بھی اس کے اردگرد پائی جاتا ہے پیپرس ریڈز یہ ایک لکڑی ہے پودھے کی ایک قسم ہے یہ بھی دریا nail کے اردگرد کافی مقدار میں پائی جاتا ہے جو پیپرس ہے وہ پیپر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر ڈرائنگ اور رائٹنگ کی جاتی ہے جو لوگ ہیں پیپرس جو پودھا ہے اس کو اپنی کشتیاں بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے کام آتی ہیں موت آف ریور نیل یعنی کے درائے نیل کون سے سمندر میں گرتا ہے درائے نیل کا جو موت ہے وہ بھی رہے روم ہے اس میں وہ گرتا ہے ہنڈ پہ جا کر جو سورس آف انکم ہیں درائے نیل کے جو لوگ ہیں ان کا چار سورس آف انکم ہیں فیشنگ اور ہنٹنگ، ٹرانسپورٹیشن، فارمنگ، پیپر منفیکچرین فیشنگ اور ہنٹنگ جو مصری لوگ ہیں وہ نیٹس انڈ سپیر یوز کرتے ہیں مچھلی کو کیچ کرنے کے لیے درائے نیل میں وہ پرندوں وغیرہوں کو پکڑنے کے لیے نیٹس وغیرہ کو بھی استعمال کرتے ہیں فلوڈنگ سلاب کب کب آتا ہے ہر سال جون اور سبتمبر کے بیچ یہاں پہ سلاب آتا ہے سلاب کی جو وجہ بنتا ہے تو ایتھوپیون منٹین ہے ان کے اوپر بہت زیادہ بارش آتی ہے اور اس قارن یہ جو مصر کا درائے نیل ہے اس میں اس کا جو بہاو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے لیکن آج کے دور میں یہاں پہ سلاب نہیں آتا جو کہ اسوان ڈیم تمیر کیا گیا تھا انیس سو ستر میس کی وجہ سے فارمنگ جو درائے نیل ہے وہ خوراک فرہم کرتا ہے مچھلیاں بھی دیتا ہے اور پانی دیتا ہے کیونکہ اس میں ہر سال سلاب آتا ہے تو سلاب کی وجہ سے ارد گرد کی جو زمین ہے بہت زیادہ زرخیص ہو جاتی ہے جو پانی ہے وہ اپنے ساتھ جو بودوں کی بڑوتری کے لیے جو مادے ہوتے ہیں وہ ساتھ لے کر آتا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ نشنومہ کا باعث بنتا ہے جو فارمر ہے درائے نیل میں جو فارمر ہے درائے نیل ہے یہ لائف گیور بھی ہے اور لائف ٹیکر بھی ٹھیک ہے جی کچھ لوگ اس کے سلاب کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بہاؤ کی وجہ سے زندگیاں ملتی ہیں فیکٹ ابوڈ نیل درائے نیل ریور is the longest river in the world یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے سب سے لمبا دریا ہے یہ بھیرا روم میں گرتا ہے یہ the larger source سب سے بڑا جو سورس ہے اس دریا کا وہ وکٹوریا لیک ہے اس کی لمبائی چھزار چھزار سو پچانوے کلومیٹر ہے جو کہ مائلز میں چار ہزار اکسو ساٹھ مائلز بنتی ہے جو average charge ہے یہ 3.1 million liter پر سیکنڈ کرتا ہے around 40 million people live in the nail delta region ٹھیک ہے اس کے region میں 40 million لوگ رہتے ہیں مسرگے یہ پورا سال دریا چلتا ہے سوکتا نہیں ہے یہ پورا سال اس میں پانی رہتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حاصل کر سکیں